موسیقی 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 ہماری سرکار نے کیا ہے نجھے خوشی ہے چاہے یوجنہ بنا کر کے ایک یوجنہ بد طریقے سے ہر ورک کو سرکار کی یوجنہ کے ساتھ جوڑنے کا پورن پریاس کیا گیا اس کا لاب پہنچایا جا رہا ہے موسیقی 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 سونیپت کے گاؤں چڑھانا سے جاتے ہوئے سڑک کنارے رکھ کر کسانوں سے ملاقات کی اس دوران کسانوں نے ان کا پگڑی پہنا کر سواگت کیا مکمنتری نے کسانوں سے بے حد ہی سادگی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی باتوں کو گوھر سے سنا اس دوران گاؤں کے کسان بے حد خوش بھی نظر آئے ادھر مکمنتری نایب سینی نے پورو سی ایم بھوپیندر حدہ پر اپنا جوانی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حدہ حریانہ میں کانگریس اور ان کی اپنی سرکار بنانے کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن چار اکٹوبر کے چناو پہنام آنے کے بعد کانگریس اور بھوپیندر حدہ دونوں کا سپنا صاف ہو جائے گا بتا دیں کہ نایب سینی جھجر کی اناز منڈی میں پارٹی کی طرف سے جن آشیرواد ریلی کو سمبودیت کرنے کے لئے جو آئے تھے جہاں بھانشن کے دوران انہوں نے کانگریس صحیح تمام بپکش پر نشانہ سادہ ہے وہیں انہوں نے بعد میں میڈیا سے روبرو ہونے کے دوران پورو سی ایم چودری بھوپیندر سنگھ خودڑا پر جوانی ہم نہ بولا اور ہریانہ میں بی جو پی کی لگاتار تیسری بار سرکار بننے کا دعویٰ کیا وہیں انہوں نے جھجر جلے کی چاروں ویس سبھی سیٹوں پر جو ہے کمل کھلنے کی بات کہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پوری ٹیاری ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ہریانہ پردیش کے اندر بڑے مینڈٹ کے ساتھ تیسری بار سرکار بنائے رہی ہے نریندر موڈی جی نے تیسری بار پردان سیوک کے روپ میں سفت لیا ہے ان کے نیتریتوں میں ہریانہ وکاس کی اور گتی سے وکاس کی انچائیوں کو چھوئے ہریانہ کی جنتہ نے یہ منہ بنا لیا ہے کہ تیسری بار بھی ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بڑے مینڈٹ کے ساتھ بنائیں گے خبر بیوانی سے ہے جہاں پر بیوانی مہندرگر لوگ سوا کشتر سے پورو سانسد اور بی جی پی نیتا شروطی چودھو نے اپنے نواز اسطحان پر رکشہ وندن کا تیوہار بڑی ہی دھومدھام سے منایا ہے اس افسر پر انہوں نے سیکڑوں کی سنکھیا میں پہنچے اپنے کارکرتاؤں اور سمرتکوں کو راکی باندھ کر ان کے اوزول بھوشے کی جو کامنا کرتے ہو کہا ہے کہ بھائی بہن کی پویتر رشتے کا تیوہار ہے رکشہ وندن راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہے کارکرتاؤں اپنے سگے پروار سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں ساتھی سکھ اور دکھ میں سچے کارکرتاؤں اور سمرتک ہی ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے نواز اسطحان پر پہنچے کارکرتاؤں اور سمرتک ہمارے اپنے پروار کے سدس سے بڑھ چکے ہیں یہ میرا سکھا گیا ہے کہ اتنی سارے مضبوط میرے بھائیوں کی کلائیاں پہ میں بانتی ہوں راکھی اور یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہر جیون کے میرے بھر پڑاو میں انہوں نے ساتھ دیا ہے اور پریبار سے بھی بڑھ بڑھ ان کا شروعہ رہا ہے ساتھ رہا ہے کارکرتاؤں کے روپے انہوں نے کام کیا ہے ہمارے کو مضبوطی دی ہے اور میں ان سب بھائیوں کو سب بھائیوں کو میں پراتنا کرتی ہوں بھگوان سے کہ بہت آگے بڑھیں مدر کانگریس کی ہریانہ مانگے حساب پادیاترہ کے تحت امبالا چھاونی میں کارکرم کا آئیوزن کیا گیا سانسد دیپیندر ہڈڈا نے پادیاترہ میں پہنچ کر کارکرتاؤں میں جوش بھرا تو وہیں بی جے پی اور مکہ منتری نیوزن سینی پر بھی نشانہ سادھا ہتنا ہی نہیں دیپیندر ہڈڈا نے وائرل ہو رہے ٹویٹ کو لے کر بھی بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہو کہا کہ یہ سب بی جے پی کے آئی ٹی سیل کا کھیل ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کچھ کاموں میں تو ماہر ہے پچھلے دنوں بی جے پی نے کئی گھوشنا کی لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی گھوشنا لاغو نہیں ہوئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اس لئے اب بی جے پی کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ گھوشنایں جھوٹی ہیں اور یہ لاغو نہیں ہو سکتی یا ان یوزناؤں کو ان کو لاغو کرنے کی نیت نہیں تھی ساتھی انہوں نے کہا کہ ہریانہ مانگے حساب میں دیش کا جن جن حساب مانگ رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں سرکار نے ان کے لئے کیا کیا اس کے بعد ہم سے بھاجپا کے دس سال بھاجپا سرکار نے دس سال جو ہریانہ کو وکاس کی پٹھے سے اتارنے کا کام کیا آج دیش میں سب سے آگے پہنچا دیا ہریانہ میں ہریانہ کو بھاجپا نے دیروزگاری میں مہنگائی میں نشے میں اپراد میں اور پھرستہ چار میں اسی لئے آج پردیش کی جنتہ دس سال کے بھاجپا کشاسن سے اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہی ہے بدلاؤ کے لئے کانگریس پارٹی کی طرف آشابری نظر سے پردیش کی جنتہ نے اپنا مند بنایا ہے اس میں رہو گا آپ ہی ملنٹیلز کے اور ہمیں پورا بشواس ہے لوگ کا ساتھ اور آشرباد ملے گا بے لگاتار آپ اس میں رہو گا آپ ہی ملنٹیلز کے اور ہمیں پورا بشواس نظر پنڈری کے گیارہ رودری مندل میں ساون مہا کے آخری سومبار کو بھکتوں کا تاتہ لگا شردھالو بھگوان بھولینات کا جلاوی شیخ کرنے کے لئے لائنوں میں لگ جلاوی شیخ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں پوزاری سندیپ نے بتایا کہ یہا مندر اتپراشین تیرتھ پنڈری کے تٹھ پر استحت ہے اور اس مندر میں سال بھر میں دو بار میلے کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں شردھالو جلاوی شیخ کر بھنڈارو میں پرشاد گرہن کر منوانچت فل پاتے ہیں ایک شردھالو پردیپ چودری نے بتایا کہ گیارہ رودری اتپراشین مندر ہے اور اس پرکار کے گیارہ رودری مندر پورے بھارت ورش میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے ادربادرہ اکھنڈ کے گاؤں مانڈک کےہر کے سیکڑو گرامیڑوں نے جو ہے ایک اپتریت ہوئے اور جم کر ناریواز جی کی آپ کو بتا دے کہ گرامیڑوں نے بتایا کہ کافی سنگھرس کے بعد جو ہے جس طریقے سے گرامیڑوں نے یہ پردرشن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے صاف طور پر ان کی یہ مانگ ہے کہ ان کے گاؤں میں جوہر کا نرمان کیا گیا لیکن پہلی بار پائپ لائن سے پانی آتے ہی پرشووں کے لیے جو ریپ بنایا گیا اور وہاں گر گیا ہمارے سمجھدات نے موقع پر پہنچ کر استحتی کا جائے جائے لیا نمسکار اس وقت ہم موجود ہیں باڈڑا کھنڈ کے گاؤں مانڈکیہر میں اور یہاں سیکڑو گرامین موجود ہے ان کی سمجھے انہوں نے جو بتائی ہے یہ ہے کہ ایک گاؤں گھاٹ جھوڑ میں جو بنایا گیا تھا ٹھیکے دوارہ دوارہ اور پہلے بار پانی آتے ہی وہ گر گیا ہے اب بڑا حادثہ ہونے کی آسنگ کا جتائی جا رہی ہے اسی لیے ویرود صورو پر سبھی گرامین موجود ہیں آدھیک جائنکاری کے لیے ہم گرامین سوئی بات کرتے ہیں آج نمسکار ہماری سمجھ سے ہماری گیر گاؤں میں ایک گو گاٹ بنایا گیا تھا آج سے لگ بگ ڈیڑھ ورس پہلے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون تھکے دار تھا کون جائی تھا اس تائم کون کیا تھا اور جیسے ہی یہاں پانی آیا اور آتے ہی اپنے بے کے چل پڑا اس کے اندر میٹیر نہیں لگا رکھتا ہے کچھ بھی بچ ایٹ ایٹ بچاگر کھوڑ گیا اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں پنچائت نہیں تھی تو شیدہ سرکار کے آدین یہ کاریے ہوا ہوگا اور سرپنس کے نترتب میں یہ کاریے نہیں ہوا تو یہ زیادہ کر سرکار کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار کو بھی دوسری مانتے ہیں آئیے سرپنس صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جی سرپنس صاحب کیا سمجھ آئیے سمجھ آئیے یہ گو گاٹ بنایا تھا ایک ڈیڑھ سال پہلے تو یہ پہلی باریس ہوئی تو اسی ٹائم پہ بہ کے گر گیا یہ اب اس کے کوئی سرکار کے پاس کوئی سمجھ آئیے ہو تو اس کے سمجھ آئیے نہیں تو یہ کوئی آدھسہ ہو جائے گا یہاں پہ جو ٹھیکیدار تھا اس نے اس میں کوئی میٹیل نہیں لگایا بلکل اینٹ زما کے اور ایسا ہی چھوڑ کے چلا گیا باریس میں ہی گر گیا تب پہلی باریس میں ادھر بڑکل کی جنتہ آج سڑکوں سیور بجلی پانی فیملی آئی ڈی کی سمجھ سیاں کو لے کر پریشان ہے اور بدلاب چاہتی ہے ان سبھی مددوں کے لیے بڑکل بدان سبھا کی جنتہ بڑکل مانگے بدلاب پدیاترہ کو لے کر چل رہی ہے جو این ایٹی پانچ کی مارکٹ ہوتے ہوئے شریبہ کے بیہاری مندر تک پہنچی بڑکل مانگے بدلاب جو پدیاترہ ہے تصویر آپ کے سامنے لوگوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن میں سڑکوں سیور بجلی پانی کی سمسیاؤں کا جو مکہ روپ سے جو ہزار میں خرڑ گاؤں کے رہنے والے آنند کو گولی مارکر ہتیا کرنے کے معاملے میں آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر پریوار والوں نے ہزار دلی ہائیوے جام کر دیا اس دوران بھاری سنکھا میں پولیس بلتینات رہی گرامیڈوں نے روڈ جام کرنے سے پہلے گاؤں میں پنچائت کو اور اس کے بعد نیشنل ہائیوے نمبر نو کو جام کر دیا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ اس دوران پولیس نے روڈ جام نہ کرنے کی لیکن گرامیڈوں نے گاؤں کے موجودہ سرپنچ سہت بدماشوں کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے روڈ جام کر دیا وہیں خرد گاؤں کے جلہ پریشت جن پرتی نے دی اور کسان گاؤں خورت 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 15 ھگست کو شیام کو مارا گاؤں کے کچھ لڑکے سکول مگراؤں نے پریکٹیش کر کے گھر کی طرف آرے تھے وہ اپنی گاڈ بیٹھے تھے تو وہاں آکے ترنت گوڑیاں چل پڑی چاروں لڑکیاں لڑکیاں گوڑی لگی جن میں تیکی تو موقع بیٹھ ہوگی اور تین انزرڈ ہوگی جن میں وہ انزرڈ ہوئے انہوں نے بتایا بھائی وہ جو گوڑی مارنے والے تھے یہ بول رہے تھے بھائی پھر سرپچ کا گھر گت ہوگی اس میں پورا گاؤں کارے آیا بھائی اس میں سرپچ انوال ہے اور پرشاچن سے یہی مانگ کرتے ہیں سرپچ کے خلاب مکتما درج کر کے اس کو اندر ڈالیا جا اور جو کو گوڑی مار کے گئے ہوں گا انکاؤںٹر کریا جاو ہے ہم دھا پرشاچن سے یہی مانگ کر آنے اندر پردیش میں ویدان سبھا کا شناوی بگل بجتے ہی نیتا میدان میں اتر گئے ہیں نوہ ویدان سبھا کی اگر بات کی جائے تو سیٹ سے کانگریس پارٹی کے ویدائک آفتاف احمد نے آج آدھا درجن بھر گاؤں میں دور ٹو دور کارکرم کا لوگوں کا سمرتن ملا ہے نوہ ویدان سبھا کے گاؤں چھے چڑھا سے کانگریس ویدائک آفتاف احمد نے چناوی کارکرم کی شروعات کی گاؤں کے لوگوں نے ویدائک آف احمد کا فول میالاؤں سے زوردار سواگت کیا تو وہیں آپ کو بتا دے کہ ویدائک آفتاف احمد نے کہا کہ جس طرح کا اتصال لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں یواؤں میں کانگریس کے پتویشواس بڑھ رہا ہے جنرنائک جنتہ پارٹی کو لے کر بیدائک آفتاف احمد نے کہا کہ جنرنائک جنتہ پارٹی یعنی جے جے پی کا کوئی وجود نہیں ہے انہوں نے تو سبتہ کی ملائک کے لئے گٹھوندن کرتا اب اس کے پرنام دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی ساتھ بیدائک اب انہیں ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہوں گا کہ آج جو اتصال ہمارے ساتھیوں میں کاررے کرتا ہوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں جس طریقے سے کانگریس کے پرتی ان کا آج وشواس بڑھ رہا ہے اور جس کا ادھارن ابھی مئی میں جو آپ نے دیکھا لوگ سبا چناؤں میں 36 برادری کے لوگوں نے مل کے کانگریس کو ہریانہ میں سمردھن دیا میں سمجھتا ہوں وہی بیار اب بہر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کشاشن سے ان کی ناکامیوں سے اور ان کی وفلتاؤں سے اور ان کے جو فریب اور جھوٹ بول کے سطح حاصل کری تھی اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں خبر جھجر سے ہے جہاں بینیش فوگارٹ نے اپنے ساتھی کھلاری بجرنگ پونیا کے ساتھ دلی کے دھانسہ بورڈر سے جھجر جلے کی سیمہ میں پرویش کیا اور یہاں کے لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر بیٹھا لیا جیسے ہی بینیش کھلی جیپ میں بادلی پہنچی تو یہاں گھلیا خواف کے علاوہ انہ خواف اور کئی راجنیتک دل پہلے سے ہی موجود تھے یہاں ان کا بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا وہیں بادلی کے کانگریس ویدہائک پلدی پووتس اور ان کی ٹیم نے ان کا زوردار ڈھنگ سے سواگت کیا بعد میں گاؤں جہاں گیر پور ہوتے ہوئے ویریش فوگارٹ جھجر پہنچی یہاں کانگریس کی موجودہ ویدہائک گیتا بھکل اپنی ٹیم کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھی ان کے ساتھ آس پاس کے گاؤں سے آئے لوگوں اور خواب پنچائتوں نے ان کا زوردار سواگت کیا آدھکی وینیش فوگارٹ جو ہے ہماری آنبان شان ہماری کھلاری بیٹی جیسی وہ انڈیا آئی ائرپورٹ سے لے کر لگا پاہ تو پہل سے ان کا سواگت سوارو چل رہا ہے اور سبھی کو خوشی بھی ہے دکھ بھی ہے بیٹی کو کہاں تو گولڈ میڈل اولمپک میں ملنا تھا ریسننگ میں چیمپینشپ میں وہ گولڈ میڈل لے کر آتی اس کے لیے وہ کوالیفائی کر گئی تھی اور بہت جبردست اس نے فائٹ دینے کا کام کیا اور کہاں اس کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا ان کے ساتھ بہت بڑا انیائے اور ساجش ہوئی ہے ہمیں اس بات کا دکھ بھی ہے اور ساتھی ساتھ میں بیٹی نے جو سنگرش پہلے سے ہی سنگرش کر رہی تھی اور ابھی بھی اس کو بہت زیادہ سنگرش کرنا پڑا اس سنگرش میں ہم لوگ پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں اور آگے بھی ساتھ رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی وینیش فغاٹ ریسلنگ سے کشتی سے سنیاس نہیں لے گی اندر جلا نرواچن عدکاری پردیپ دہیا نے کہا کہ بھارت نرواچن آیوک کے مکہ نرواچن آیوک تو راجیو کمار کی اور سے ہریانہ کے پندرہوی ویدان سبا آمچناف دوہزار چوبیس کا کارکرم گوشت کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ویدان سبا آمچناف دوہزار چوبیس کی گوشتنا کے ساتھ ہی سمپونہ ہریانہ پردیش سہت حسار جلے کے آچار سہتہ ترند پروہاب سے لاغو ہو گئی ہے شانتپونہ اور سوطنطر ساتھی ساتھ نسپک شناب کرانے کے لیے سمبندی تعدکاریوں کو بھی گمیرتہ سے اپنی ڈیوٹی کا نرواحن کرنا ہے بھارت نرواچن آیوک کی اور سے جاری سہدیول انسوار ہریانہ میں سبھی نبذہز بیدان سبا سیٹوں کے لیے ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو شناب ہوں گے اور چار اکٹوبر دوہزار چوبیس کو مت گڑنا ہوگی جیسے کہ آپ کو ویژی پہ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایناؤنسمنٹ کر دیا ایلیکشنز کا جیسے ہی ایلیکشن ایناؤنس ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے مورڈل کورڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو جاتا ہے جس کے پر مورڈل کورڈ آف کنڈکٹ میں سبھی پرٹیکل پارٹی سبھی گورنمنٹ آفیشلز پہ ہی لاغو ہوتا ہے اس میں مورڈل کورڈ آف کنڈکٹ کے پہ کچھ کمپلٹری چیزیں ہیں کچھ چیزیں اللاؤڈ ہوتی ہیں یہ پرمیشن ہوگا یہ سب مورڈل کورڈ پہ آنے سے پہلے آپ کو ٹائم میں اس کا بتانا چاہیں گے حدیث کو اتنا جاری ہونا کی پتھی جو ہے وہ پانچ سکمبر دوزہ چوبیس ہیں مورڈل کورڈ پہ آف کنڈکٹ ہوگا وہ بارہ سکمبر ہے سٹوپنی تیرہ سکمبر کو ہوگی ویڈرال سولہ سکمبر تک ہے مددان کی کپٹوگر کو ہوگا مددان چار اکٹوگر کو ہوگی اور پیرا ایلیکشن پروسس کمپلیٹ کرنے کا جو سمیں ہے وہ چھیں اکٹوگر ہوگا موڈل کورڈ پہ آف کنڈکٹ ہوگا حلال بلٹن میں اتنا ہی نمسکار